ٹائگر ویمن نے اپنی ماں سے بات کی سمیں بھی آگیا ہے تین پی تیس پر اور بات ہی نہیں کی اس نے جو بات کہی ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا بدلہ کس روپ میں لیا جائے گا ہمیں چنتہ اس کی ہے بھارت سرکار کو بہت مجبوطی کے ساتھ بہتی دردہ کے ساتھ یہ انتراستی چھویں بنانے کے چکر میں پدھان منتیجی اب سمیں برباد نہ کریں بلکہ بھارت کی سرکشا کے لیے مجبوط قدم اٹھائیں ٹائگر ویمن کی دھمکی کا پوری طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے دیش کو تیار کرنا ہوگا دیش کی سناؤں کو سترک رکھنا ہوگا ہماری ساری اندرونی تیاریاں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دوبارہ کوئی درگھٹنا نہ ہونے پائے جو خود جو ہے کمزوروں کی طرح سے گھوم رہا ہے وہ اس دیش کے لوگوں کو اگر یہ کہتا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ چھوپ کر بدلہ نہیں لیا جائے تھا کائرتہ ہوتی ہے بھارت ایک مجبوط دیش ہے اور ہماری سرکار کے منشاہ بھی بلکل صاف ہے کتنے بھی وہ لوگ کر لے لیکن ہندوستان کا عوام اور ہندوستان کا سرکار ہے وہ ہر پرکار کا پرشتی تھی کو سنبھالنے میں سکچم ہے اس طرح کا گھٹنا جو ہے تیلی فون کرنا چھوپ چھوپ کر کے ہندوستان کا خلاف کام کرنا یہ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا صحیح طریقے سے جواب دینا اور اس کو جو بھی حالات کو دیکھتے ہوئے سرکار کا اور سے ہمارے سیکریٹی ایجنسیز کا اس کو پتہ لگاتے ہوئے جو بھی کاروائے کرنا ہے وہ اوچیت کاروائے وہ کیا جائے گا لیکن اس کو ہم لوگ سرکار کے اور سے انہوں نے کوئی قدم اٹھایا کوئی تیلی فون کیا اس کو ہم اس پرکار سے پرتکریہ ہم نہیں دینا چاہتے ہیں پہلے تو وہ اپنی خیر منائے جہاں بھی ٹائگر مینن چھپا ہوگا بھارت اس کو پکڑ کر بھارت ضرور لائے گا زادے دیر نہیں ہے اور ممبئی کے دھماکے میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کو انصاف تبھی ملے گا جب اس میں شامل وہ سارے لوگ چاہے وہ ٹائگر مینن ہو یا دعوت ابراہیم ہو جب تک بھارت لایا نہیں جائے گا جب تک وہ پورا انصاف نہیں ملے گا اور ہماری سرکار اس کو انصاف دلانے کے لیے پرزور کوشش کر رہی ہے